Dear everybody, dear students, دیکھئے آج جو ہم پوم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے A Photograph by Shirley Tolson This is the best poem of your English ہر کوئی پومیم اچھی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ پوم جو ہے اس پوم کا جو پہلا والا چپٹر ہے جو ہم نے پہلے پڑھا The Portrait of a Lady اس کے ساتھ ایک thematic relationship ہے کیا thematic relationship ہے وہ ہم آگے جانیں گے دیکھئے یہ ہے Shirley Tolson جس نے یہ poem لکھی ہے یہ Shirley Tolson جو ہے یہ 1924 میں پائدہ ہوئی تھی انگلینڈ میں پائدہ ہوئی ہے ایک بریٹش رائٹر ہے اس کے بعد اور کوئی چیز ہے اس میں زیادہ important نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں thematic relationship جس کی بات میں نے کیا تھی وہ یہ ہے That Portrait of a Lady جو کھوشفن سنگل لکھا تھا اس سے پہلا والا چپٹر اور Portrait of a Lady ان میں thematic relationship یہ ہے جیسے آپ image میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے کپ آف ہملاک جو ہے وہ ہر کسی کو پینا ہے everybody has to die بہت ہر کسی کو آنے والی ہے اس میں Shirley Tolson کی mother مر جاتی ہے اور جو Portrait of a Lady ہے خوشفن سنگھ اس میں اس کی grandmother مر جاتی ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے that time kills everything خوشفن سنگھ کی grandmother مر گئی Shirley Tolson کی mother مر گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ man چیزیں جو اس میں ہے اس poem میں وہ یہ ہے that loss ہونے والا ہے انسان ختم ہونے والا ہے انسان ختم ہوگا لیکن ایک چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے that nature رہ جاتا ہے قدرت رہ جاتی ہے یہ قدرت جو ہے یہ وہیں پہ رہتی ہے c وہیں پہ رہے گا وہ c جس میں وہ tear رہے تھے جس میں وہ paddling کر رہے تھے وہ تو وہیں رہے گا لیکن باقی ساری چیزیں جو ہے nature جو ہے وہ وہیں پہ رہے گا باقی ساری world میں جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی time kills everything time is on slots are on everything وہ time ہر کسی کو ختم کر دیتا جیسے شیخ سپیئر نے کہا ختم کر دیتا ہے ہر کسی چیز کو اس میں ہم loss پڑتے ہیں کہ mother loss ہو گئی memory رہ جاتی ہے پھر memories رہ جاتی ہے پھر وہ یادیں رہ جاتی ہے اور transience of life اور life جو ہے یہ temporary ہے یہ life جو ہے اس میں ہم بس مہمان ہیں ہم ایک rent پہ بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ہمیں نکلنا ہے یہ temporary life ہے پویم جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ کیسے شیرلی ٹولسن اپنی memories کو یاد کرتی ہے اس میں کیسے میں اپنی ماں کے ساتھ جو ابھی dead ہے she is dead اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی جو ابھی مر گئی ہے اور اس مدر کی memory جب وہ ایک چھوٹی بچی تھی یعنی کہ جب اس کی ماں بہت چھوٹی تھی جب وہ بارہ سال کی تھی کیسے وہ پھر اپنے فوٹوگراف کو دیکھتی تھی کارڈ پورڈ پہ جو بنا ہوا تھا تو اس کے وہ دیکھ کے پھر اس کے وہ یادیں آتی تھی اور وہ وہ مر گئی ہے she is dead now اور پویم جو ہے اس میں ایکسپلور ہم کرتے ہیں رادہ کہ ہر کسی کو مرنا ہے یہاں پہ کسی کو رہنا نہیں ہے اور memories کے بارے میں یہ جو ہماری یادیں ہیں وہ پھر memories کے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اور پہلا سٹنزا اگر ہم پہلے سٹنزا کی بات کریں تو پہلا سٹنزا جو ہے بڑا خوبصورت ہے اس کی پہلی لائن جو ہے وہ ہے the cardboard shows me how it was cardboard مطلب جو یہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے photograph cardboard کا پوم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں cardboard جو ہے اس کا مطلب ہے photograph اس میں جیسے cardboard جو ہے کیا وہ permanent ہوتا ہے obviously وہ permanent نہیں ہوتا ہے cardboard ہوتا ہے temporary similarly جو انسان کی زندگی ہے وہ temporary یہ پہلا ہی question ہے اس میں that what does cardboard signify cardboard signifies cardboard denotes the impermanency of human life جو durable نہیں ہوتا ہے card اسی cardboard اسی طرح سے ہماری لائن بھی durable نہیں ہے پویر جو ہے اس photograph اس پہلے سٹنزا میں یہ کہتی ہے that کیسے اس کی جو ماں تھی وہ اپنی دو کزن کے ساتھ جس کا نام تھا بٹی اور ڈالی ایک سی میں چلے گئے تھے جیسے آپ photograph بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ paddling کرتے تھے paddling کیا ہوتا ہے paddling ہوتا ہے دیرے دیرے چچلے والے پانی میں کم کم پانی جو ہوتا ہے اس کو کھیلنا اس کے ساتھ اس میں چلنا اس کو paddling کہتے ہیں کیسے یہ دو کزنز paddling کر رہے تھے اور ان میں سے جو بڑی والی بڑی والی لڑکی تھی جو بیچ میں تھی وہ ان کی ماں تھی کس کی ماں تھی شیرلی ٹالسن کی ماں تھی جو بارہ سال لگ بکی تھی یا گیارہ یا تیرہ سال اسی کے عرد گرد تھی وہ اس ٹائم پہ یہ تیسری تیسری ورس ہے اس میں تیسری لائن ہے اور اس دن انہوں نے بہت انجائی کیا تھا وہاں پہ ایک انکل تھے ان کے ایک انکل تھے وہاں پہ جنہوں نے جس نے فوٹوگراب بھی اٹھایا تھا اور دونوں تینوں لڑکیاں ان اس کو دیکھ کے جب پویٹ کی ماں بہت چھوٹی تھی بارہ تیرہ سال کی تھی تب اس کو دیکھ کے انکل کو دیکھ کے وہ سمائل کر رہے تھے اور ہیر جو ان کے بال تھے وہ چہرے پہ آ رہے تھے اور اس کے تھو وہ سمائل کر رہے تھے انہیں بہت انجائی کیا تھا یہاں پہ اس سٹنزا میں جو لاسٹ دو لائنز ہے اس سٹنزا کی لاسٹ دو سی اور دو سی وچ اپیرز چینجڈ لیس وہ شدیر تیریبیلی ٹرانزین فیڈ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورس ہے بہت ہی اچھا کوپلٹ ہے اس میں سی جو ہے یہ بات یاد رکھے گا یہ جو سی ہے کہتی ہے شیرلی ٹولسن جو سی ہے وہ چینج ہوا ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ویسا ہی ہے سی بالکل چینج نہیں ہوا ہے لیکن جو جو ان کی ماں ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ مر گئی ہے بیٹی ڈالی بھی ختم ہو گئے وہ بھی مر گئے ہیں وہ سب مر گئے ہیں ابھی جب یہ پوم اس نے لکھی ہے شیرلی لکھ رہی ہے تو اس ٹائم پہ اس کی ماں جو ہے اور اس کی بیٹی ڈالی جو ہے وہ سی جس میں وہ کھیل رہے تھے وہ تو ابھی وہی پہ ہے it has not changed it it has changed it less لیکن اس کی ماں اس کی بیٹی اور ڈالی جو ہے وہ ختم ہو گئے وہ ختم ہو گئے یہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کی جاری ہے کہ نیچر تو خود تھیک رہتا ہے وہ ہی رہتا ہے سی جو ہے which means nature with a capital N capital N means God means almighty وہ تو خود ویسے ہی رہتے ہیں وہ تو خود ویسے ہی ٹھیک ہے اچھے سے عمر بر رہتے ہیں ویسی لیکن جو ہم ہیں انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم انسان جو ہے وہ مر جاتے ہیں ہم انسان جو ہے وہ لیکن خود نیچر چینج نہیں ہوتا ہے تو یہ بات اس میں ایک اور بات ہے جو ہم نے transient feet اس میں لکھا ہے transient ہوتا ہے temporary اور اس کے پہلے terribly transit انتہائی زیادہ خطرناک طریقے سے transient temporary ہے سکتے ہیں what do you mean by that feet جو ہیں یہاں پہ یہ word feet جو ہے یہاں پہ یہ بیسکلی یہاں پہ یہ میں یہاں پہ دکھاؤں گا آپ کے signer docky ایک poetic technique ہے ایک poetic device ہے signer docky اس میں استعمال کی گئی ہے اب signer docky کا کیا مطلب ہوتا ہے signer docky کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو استعمال کرو گے آپ کسی چیز کو استعمال کر رہے ہو ایک چھوٹا سچی کسی بڑی چیز کوئی بڑا چیز ہے اس کا ایک پارٹ آپ اس کا استعمال کر رہے ہو پوری باڈی کو ریفر کرنی کے لئے for example اس نے یہاں پہ feet ریفر کیا ہے لیکن feet کا مطلب اصل میں feet نہیں ہے feet کا مطلب ہے whole body جب whole body کی ذکر ہے یا for example میں tree کی بات کرتا ہوں میں roots کی بات کرتا ہوں اگر میں roots کی بات کروں لیکن میرے کہنے کا مطلب ہوگا pull whole tree اس کا مطلب ہے signer docky signer docky means when you refer to a part of something but you mean whole of that آپ کو وہ پورا آپ کو بولنا ہے اسے پورا مطلب ہوگا آپ کا تو اسے signer docky کہتے ہیں یہاں پہ feet کا مطلب feet نہیں ہے wash it dear terribly transient feet اس کا مطلب یہ ہے that اس نے ان کی body ختم کر دی wash کر دی wash کا مطلب wash نہیں ہے wash کا مطلب ہے kill this sea this nature this god this almighty has killed my mother and it has killed my you know it has killed bitty a dolly as well جو اس کی aunts تھی اس کے بعد timers on slots are on everything ہر کسی چیز پہ time کا یہ ہے time ہر کسی چیز کو ختم کرتا ہے ختم کرتا ہے اچھا اس کے بعد transient feet جو ہے یہ ایک ایک تو یہ signer docky ہے یہ یاد رکھے گا اور دوسری بات جو ہے اس میں transient feet جو word استعمال کیا گیا ہے feet ہے noun transient ہوتا ہے اس نے ہوتا ہے adjective لیکن جب پوم میں adjective استعمال ہوتا ہے جیسے for example میں کہوں گا good boy good boy اگر for example میں آپ کو یہاں پہ لکھتا ہوں میں اگر میں لکھوں گا یہاں پہ good میں نے لکھا good boy boy جو ہے یہ noun ہے good ہے adjective بن جاتا ہے پروز میں اگر adjective استعمال ہوگا تو وہ adjective ہی کہلائے گا لیکن اگر پوم میں adjective استعمال ہوتا ہے تو اسے adjective نہیں کہتے پھر کیا کہتے ہیں پھر اسے epithet کہتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ epithet لیکن epithet اگر exaggerate کیا جائے جیسے for example میں کہوں گا murder اگر میں نے کہا murder murder کیا ہے یہ ایک noun ہے اگر قاتل ہے قاتل murder noun بھی ہے ساتھ میں میں اگر کہوں گا cruel murder تو یہ ملتا ہے ملتا ہے لیکن اگر میں ایسا word استعمال کروں murder کے ساتھ جو اس کے ساتھ نہیں ملے گا جیسے میں کہوں گا innocent murderer معصوم قاتل یہ تو نہیں مل رہا ہے اس جیسی term کو جب کسی adjective کسی noun کی meaning add کرے لیکن وہ نہ ملے وہ نہ ملے تو اسے ہم کہتے ہیں transferred epithet یا haple igb کہتے ہیں اس کی دو pronunciation ہے میں یہی prefer کرتا ہوں haple igb کہتے ہیں transferred epithet بھی کہتے ہیں haple igb کہتے ہیں اور ایک اور بات ہے اس میں alliteration بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے terribly transit terribly transit جو ہے ter ter ہے پہلے ter اور ter trailable transit اسے alliteration کہتے ہیں تو تین پویڈک ڈیوائسز یاد رکھے گا ایک تو ہے cyanodoki ایک ہے hypology ایک ہے alliteration ہم آگے بڑھتے ہیں second sentence جو ہے second sentence میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے اس وقت past کی بات ہو رہی ہے یہ اس میں تین حصے ہیں ایک تو ہے remote past جو اس سے والا پہلا sentence وہ remote past کی بات کی جا رہی ہے جب پویڈ کی مدر بلکو 12 سال کی تو بہت پرانا ٹائم ہے لیکن اب past کی بات ہو رہی ہے جب شیر لی ٹالسن بڑی ہو گئی ہے جب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی ماں اب اس فوٹو کی طرف دیکھ رہی ہے تو شیر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-30 years later میری ماں جو ہے وہ اس فوٹوگراب کو دیکھے جو اس ٹائم انہوں نے اٹھایا تھا 20-30 سال پہلے تو وہ اس کو دیکھے ہس رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھیں بٹی اور ڈالی جو ہے وہ کیسے کیسے ہم سی پہ گئے تھے بیچ پہ گئے تھے اور کیسے ہمارے پیرنٹ جو ہے ہمیں ڈریس کرتے تھے اس دن تو اس میں یہی بات کی گئی ہے she is looking at the photograph اور پھر وہ mention کرے جو first وستنز ہم نے دیکھا mother جو ہے وہ اپنے child who days کے بارے میں یہاں پہ خوش ہو رہی ہے اور ساتھ میں گمگین بھی ہے کہ memories اب رہ گئی ہے اب تو وہ سی وہی پہ ہے لیکن ہم ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اس کی cousins بھی بڑی ہو گئی ہے تو وہ جو outfits ہیں جو انہوں نے پہنا تھا وہ کبڑے ان دنوں کیا پتا کیا ڈریس پہنا ہوگا انار کلی مت پہنا ہوگا تو وہ ڈریس کو لے کے وہ بڑی گمگین ہے اور کہہ رہی ہے کہ بڑا فن کر رہی بڑا مزا کر رہی وہ لے کے یہاں پہ بھی ایک دو لائن is important جو میں نے لکھی ہے یہاں پہ دیکھیں the sea holiday was her past and mine is her laughter both rise with the liberties of loss تو یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے the sea holiday was her past sea holiday اس کا past ہے وہ sea holiday کو لے کے رو رہی ہے میری ماں کی sea holiday چلا گیا sea holiday چلا گیا mine is her laughter میرا ہے اس کا ہسنا وہ جب وہ فوٹوگرائب دیکھ کے ہستی تھی یہ دیکھیں آپ فوٹوگرائب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے ڈالا ہے اور میں اس کی طرف دیکھ کے میں اپنی ماں کی طرف دیکھ کے ہس رہی تھی کہ دیکھیں یہ دونوں چلے گئے میری ماں بھی چلی گئی اور وہ sea holiday بہت ورائی ہم دونوں upset ہے ورائی means upset بہت ورائی یہاں پہ لکھا ہے بہت ورائی یہ ہم دونوں ورائی ہے with the labored ease of loss دونوں کو loss ہو گیا اب labored ease کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ خوشی میری ماں مجھے ملی تھی محنت کرتے تو labored labored means محنت کرنا hard work ease means aram دیکھیں محنت کر کے aram سے کھو گیا محنت کر کے aram سے کھو گیا labored means محنت ease means aram محنت کر کے وہ ملا تھا مجھے میری ماں مجھے محنت کر کے ملی تھی اور میری ماں کو وہ sea holiday محنت کر کے ملا تھا خوشیاں محنت کر کے ملتی ہے لیکن خو کیسے جاتی ہے loss کیسے ہوتی ہے ان کا easily aram سے loss ہو جاتا easily تو یہاں پہ دو term استعمال کی گئی ہیں labored اور ease یہ oxymoron کیوں ہے oxymoron کیونکہ oxymoron وہ چیزیں ہوتی ہے ایک ایسی poaching device ہے جس میں دو چیزیں استعمال کی گئی ہو دو idea ایک term میں استعمال کی گئی ہو تو جو opposite ہو ہم کہتے ہیں crash landing یا ہم کہتے ہیں found missing found missing crash landing اے والی term جو ہے ان کو oxymoron کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب جو ہے یہ present کی بات ہے third اب جو ہماری شیرلی ٹالسن ہے یہ بوڑی ہو گئی ہے بچاری ماں dead ہے بٹی dead ہے dolly dead ہے سب dead ہے مدر جو ہے یہ dead ہو اس کو کتنا ٹائم ہو گیا مرے ہوئے اس یہ جو فوٹوگرائپ میں شیرلی ٹالسن اس کی ماں کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے بارہ سال اس کو مرے ہوئے ہو گئے ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے that now she has been dead nearly as many years as that girl lived جتنے سال تک وہ لڑکی زندہ تھے یعنی بارہ سال تک وہ اتنا ٹائم ہوا اس کو مرے ہوئے پوئیٹ بہت ایج ہو گئی ہے اور وہ بہت زیادہ سیڈ ہے کہ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں چلی گئی ہے بیٹی چلی سب چلے گئے ہیں اب یہ حالات کا میں کیا کر سکتی ہوں اور میری ایج بھی اب نکل رہی ہے اب یہ حالات کا کیا ہم تو سٹاپ نہیں لگا سکتی ٹائم پہ آپ روک نہیں سکتی ٹائم کسی کا استعمال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہے سائل سائلنس یہ جو یہ سائلنس ہے یہ کھاموشی ہوگئی ہے یہ کھاموشی کر آرہا ہے یہ کھاموشی ہمیں کھاموش کر آرہا ہے تو یہ لکھا ہے یہاں پہ سائلنس سائلنس پرسوانیفکیشن پرسوانیفکیشن جب ہم ایک نون لیونگ ٹھیک کو ایک لیونگ کالٹی دے یہ کہہ رہی ہے وہاں پہ مجھے کھاموشی کھاموش کر آرہی ہے تو کھاموش کس کون کرا سکتا ہے کھاموش تو کوئی انسان ہی کرا سکتا ہے لیکن جب ایک نون لیونگ چیز آپ کو کھاموش کر آئے تو یہ پرسوانیفکیشن بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہو گئی یہ بات شکریہ آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ گا گا ترجم با چیز غلی روی